درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت مجود ہوں لاہور کے علاقے تاج پورا سکیم کی حدود میں ایک میرے ساتھ خوبصورت نوجوان متلکہ خاتون مجود ہیں ان کی زندگی کی دکھ بری داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم میری بین کیسے مزاج ہیں آپ کے شکر اللہ کا کتنی عمر ہے آپ کی میں پینتیس سال کی بچے کتنی ہیں میری تین بچے تین بچے ہیں کتنی عمر ہے بچوں کی کتنی عمر ہے سب سے بڑے بیٹے کی چودہ سال ہے اسے چھوٹے کی دس سال ہے بیٹی کی چھ سال ہے بچوں کو پڑھا رہی ہے جی سٹڈی کرواری تھی لیکن کچھ گھر کے حالاتوں کی واس سے ان کو میں نے پینڈنگ کرنا پڑا کہ بھی سورسز نہیں ہیں اتنے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ گھر میں ہی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اتنے نئی سورسز ہیں کہ میں بچوں کو پڑھا سک ہوا گئے اچھا طلاق کی وجہ کیا بنی اور طلاق آپ کو کب ہوئی کبھل دو سال پہلے میرے ہزبر نے مجھے یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو بھارے لیے کوئی کنجائش نہیں ہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو کتنا عرصہ آپ کی شادی چلے تقریباً ساڑے چودہ سال تک چودہ سال تک تو شوہر آپ کے کیا کام کرتے تھے وہ اتنا خاص کوئی کام نہیں کرتے تھے اگر ان کو کام آگئے اس ٹیمپر کا تو وہ کرنے چلے گئے ہیں ورنہ وہ کہتے تھے میرے سے کام نہیں ہوتا یرکان کے مریض تھے تو وہ کہتے تھے میرے سے کام نہیں ہوتا میری ہڈیاں درد کرتی ہیں اس کی ویسے میں اپنے ماں باپ سے گھر کے کھٹچے کے پیسے لے آتی ہوتی تھی وہ دے جائے کرتے تھے مجھے جیسے ان کی دیت ہوئی ہے تو اس نے بعد میں دو ماہ بعد اس نے مجھے بول دیا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے تمہاری لیے میں نے بولا بھی کہ مجھے طلاق کیا ہفتہ نہیں کلانا مجھے طلاق مت دو لیکن اس نے کہا نہیں میں نے دینی ہے بھائیوں سے لے آؤ بہنوں سے لے آؤ اگر لا سکتی ہو نہیں لا سکتی تو میرے پاس گنجائش نہیں ہے تو میں کہاں سے لاتی کہیں سے بھی نہیں اور اس نے مجھے موپے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا اور بچے ہوت چیلنی ہے بعد میں میں نے خود اپنے بچوں کو حاصل کیا پھر سب مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے میری بہن آخر کیا وجہ تھی ایسا کیا ان کے دل میں تھا کسی اور لڑکی کو وہ لائک کرتا تھا یا اندر کی اس کی فیلنگ سے آپ ناواقف تھیں اصل بات بتائیں ہمارے ناظرین کو نہیں میں ان کی فیلنگ سے واقف تھی وہ تقریباً میری شادی سے پہلے ہی کافی عورتوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا چکے تھے اور میری شادی کے بعد بھی اپنا تعلق بناتے رہے ہیں لیکن میں انجان بھی تھی اس کے بعد جیسے مجھے معلوم پڑا میرا بڑا بیٹا ہو چکا تھا بیٹی ہو چکی تھی میں نے ان سے بولا کہ یہ چیز نہ کیا کرو یہ ایک تو گناہ میں شامل ہوتی ہے دوسرا یہ جب میں ہوں تو آپ کو باہر جانے کی کئی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے ان چیزوں کو کبھی بھی گھوڑ نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں عورتوں کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے میں اپنے کابو میں نہیں رہتا تو ان کو عورتوں کی زیادہ ذت لگی ہوئی تھی جس کی وقت سے انہوں نے یہ رستہ چنا اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے تو میری بہن یہ آپ کیسے سروائیو کر رہی ہیں تین بچوں کو لے کر کیسے گھر کا نظام چلا رہی ہیں میں یہ شادی حالوں میں کام کرتی ہوں لیڈیز ایٹرنگ کا اور کچھ گھر میں بیٹھ کے ہی ہاتھ کا کام کر لیتی ہوں ہاتھ کا کام کیا مسئلہ ہے جوتیوں کے نیچے والے حصوں کو وہ بیل وڈ لگانی ہوتی ہے وہ لگا لیتی ہوں کینشی چلا لیتی ہوں کٹنگ کرنے والا کام کر لیتی ہوں جس گھر میں مجود ہیں یہ رینٹ کا گھر ہے یا اپنا گھر ہے یہ رینٹ کا گھر ہے میرا اپنا ہوت کا گھر کوئی نہیں ہے کتنا رینٹ پے کر رہی ہیں اس کا میں بارہ ہزار ادا کر رہی ہوں تو انکم کتنی بن جاتی ہے جتنی بھی بن جاتی ہے وہ تقریباً تو پچی سے تھوڑا زیادہ ہی ہو جاتی ہوگی یا تیس تک ہو جاتی ہوگی ظاہرہ دن و رات ایک کر کے میں اپنے بچوں کے لیے کماریوں پڑھایا تو جاتا نہیں ہے بچوں کو اور آج کل کے جو محول جا رہا ہے کھٹچے وغیرہ نہیں پورے ہوتے سورسز ہیں ہی نہیں اتنے کہ میں ادا کر سکو تو جتنہ بھی جاتا ہے گھر کا تھوڑا بہت راشن آ جاتا ہے کھانا بھی نہ ہو جاتا ہے آ جا کے کرایا دے دیا بل دے دیئے بل بہت زیادہ آتے ہیں جس کی ویسے نہیں بچوں کو پڑھا ہی نہیں جا رہا گئی سیونگ کرنا بھی بہت مشکل ہے سیونگ تو ہوتی نہیں ہے یہ تو جھوٹ ہے کہ سیونگ ہو جائے کچھ اپنی دوائی کے لیے اکثر کہ اپنی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ابھی آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں ہری بری جوانی میں ہیں آگے کچھ سالوں کے بعد آپ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں گی چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے ہیں آگے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں بہت سے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں تو کوئی فیوچر پلیننگ ہے آپ کی کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں مینز کے یہ گھریلو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں آگے کوئی نکاح کی اس طرح کی کوئی پلیننگ ہے نہیں بھائی کچھ بھی نہیں میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کما کر کھلا ہوں تو مجھے زیادہ سکون ملتا ہے کیونکہ اپنے باپ نے چھوڑ دیا تو کوئی اور باپ کیا باپ بنے گا اگر میں میں اس معاملے میں اپنی ذمہ داری دوں نہیں بھائی ایک تو میں نہیں مانتی دوسرا میرے بچے نہیں مانتے کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی جو ہے محدود کر لی ہوئی ہے ابھی آپ جس مقصد کے لیے سکرین پہ حاضر ہوئی ہے میرے ساتھ ناظرین کو بھی پیغام دیں اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ جن کے پاس سورسز ہیں کہ وہ کسی یتیم کی کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں کسی بے سہارا کی مدد کر سکتے ہیں میں حقدار ہوں یتیم بھی ہوں بے سہارا بھی ہوں تو جو اگر کوئی بھی مدد کر سکتا ہے میری تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اللہ کے باستے جو بھی آپ سے امداد ہو پلیز کر دیجئے اگر آپ برا نہ مانے تو اپنے بچوں کو سکرین پہ لا سکتی گے چند لمحوں کے لیے جی جی آ جائیں گے چلیں آج بلائیں آؤ ادھر آؤ آزان بچوں کی طرف کیمرہ فوکس کیجئے گا ادھر آؤ رباب ادھر میری پاس آؤ اچھا یہ آپ کا درمیان والا بیٹا ہے جی یہ چھوٹا بیٹا ہے دس سال کا آجو بیٹا آجو رباب یہ سکرین پہ کیمرہ لگائیں بچی پہ کیمرہ لگائیں اچھا یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے جی جی یہ چھوٹی بیٹی ہے میری یہ چھ سال کی ہے یہ دس سال کا بڑا بیٹا کھا ہے بڑا بیٹا بڑے بیٹے کو بلائیں دیکھیں اچھا یہ کیا ہے یہ کپڑے وغیرہ رکھیوں میں ہیں یہ تھوڑا سا ویو میں لا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ان کے گھر کے حالات ہیں یہ کپڑے چھوٹا سا یہ پنکھا رکھا ہے جوتے ہیں بچوں کے یہ معاملات ہیں پرانا ٹیلی ویجن پڑا ہوا ہے نیچے یہ پیٹی کے اوپر کپڑے ہیں شاپ اور گھٹھنیاں بہن صاحبہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شادی کی میری کوئی پلاننگ نہیں ہے جنہوں نے بھی مدد کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری ضرور مدد کریں اپنا کوئی رابطہ نمبر بھی بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں 03228729558 کس نام سے ہے سادیا آپ کے نام سے جی جی مکمل نے بتایا سادیا سلیم سادیا سلیم تو وہ بھائی کو بلا لیں چھوٹے کو ارمان آجو بیٹا آجو آجو بیٹا ایک لمحے کے لیے آجو بس کیونکہ ناظرین جب پیغمبرانہ پیشہ ہم نے اختیار کاری لیا ہے تو یہ حق سچ آپ کو دکھانا ہی مقصد ہے تاکہ کہیں ابلیس آپ کے ذہن میں اس طرح کے وسوسینہ پیدا کرے کہ کیا پتہ یہ فیک ہوں گی کیا پتہ یہ پیسہ اکٹھے کرنے کے چکروں میں ہوں گی تو یہ آپ ان کی پوری فیملی کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا بیٹ یہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو بچوں سے بھی دو باتیں کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا ارمان ارمان حسین ارمان حسین پڑھ رہے ہیں آپ ہاں جی ایٹ میں اچھا کتنی فیس ہے آپ کی دو ہزار دو ہزار تو پاپا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بہت جائس انہوں نے میں چھوڑا بہت سے ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا چلیں جی اللہ تعالیٰ اس فیملی کے حال پر رحم فرمائے اسلام علیکم والیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا ازان حسین ازان آپ پڑھتے ہو کونسی کلاس میں پاپا کی یاد آتی ہے تھوڑی بہت آجاتی ہے کیسے ہوں ہم نے چھوڑا بیسے ہیں ہم بھی ان کو بھول گئے ہیں کھٹ جاں ماں مانگتے ہیں تو وہ فون کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے یہ ناظرین ان کی چھوٹی سی مصوم کلی ہے یہ میری پیاری بیٹی اسلام علیکم بیٹی کیا نام ہے آپ کا رباب فاطمہ بیٹی پاپا کی یاد آتی ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت آتی ہے چلیں اب آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی ناظرین فلحال مجھے اجازت دیں اس غریب مستحق فیملی کے ساتھ نمبر سکرین پر شو ہو رہے ہیں آپ لوگ ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں فیلال مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ مجھے دعاوں میں پھر ملاقات کریں گے